اسلام علیکم رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے آمیر لیاقت حسین کا اچانک انتقال کیسے ہوا سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آمیر لیاقت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ملازم کے مطابق آمیر لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی آمیر لیاقت حسین کو ان کے گھر خداداد کولونی سے ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیے گیا تھا اسپتال میں رکن قومی اسمبلی کے اہل خانہ بھی موجود تھے آمیر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی تھی بتایا گیا ہے کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آئی آمیر لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کے اجلاس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا واضح رہے کہ آمیر لیاقت حسین پانچ جولائے انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے تھے آمیر لیاقت دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے آمیر لیاقت حسین مشرف دور میں وزیری مملکت بھی رہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر حکنی قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے